ہیلو ویورز اسلام علیکم آج میں آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں دودھ اور چاول کی بننے والی ایک بہت ہی مزیدار سی کھیر کی ریسپی جو بنانے میں بہت آسان ہے اور کھانے میں بہت ہی زیادہ مزیدار ہے دیکھیں اس کے لئے میں نے دو کلو فل فیڈ دودھ کو ایک بھگونے میں لے لیا ہے تھوڑا سا ہیوی باٹم کا بھگونہ آپ اس میں لیجے گا اور اس کو ہم اچھے سے دودھ کو کھول آ لیں گے ادھر ہم نے جو چاول اس میں ڈالنے ہیں وہ لے لیے دیکھیں کتنے دو کلو دودھ میں ہم ڈالیں گے تقریباً سو گرام ہم نے چاول لیے ہیں چاول ہم موٹا چاول اس میں استعمال کیجئے جو کچھے چاول آتے ہیں یا باسمتی کا ٹکڑا بھی لے سکتے ہیں اس کو لے کر ہم نے خوب اچھے سے دو تین پانی اس میں نکال دیئے پھر اس کو تقریباً بیس منٹ کے لیے میں نے بھگو کر رکھ دیا تھا ابھی گونے کے بعد ہم نے اس پانی کو نکال دیا ہے تین چمچ پانی ڈال کر ہم نے اس طرح سے دیکھے اس کو تھوڑا بلکل فائن پیسٹ نہیں بنایا تھوڑا سا موٹا موٹا ہم نے اس طرح سے پیس کر اس کو تیار کر کر رکھ لیا ہے ادھر ہم جو دودھ ہے ہم نے گرم ہونے کے لیے رکھا ہے اس کو اس طرح سے چلاتے رہیں گے اس میں کھول آ گیا ہے اور ویرز جب اس میں کھول آ گیا ہے تو اب ہم تھوڑا تھوڑا سا کر کے جو ہم نے چاول پیس کر رکھے ہیں وہ اس میں ایڈ کریں گے اس طرح سے آپ چمت سے جو اس میں ملائی اس کے چاروں طرف لگ جائے گی وہ آپ چھٹاتی رہیے اور دودھ میں ہی اس کو ڈیزول کرتی رہیے اس کے آپ کی جو کھیر ہے وہ بہت ہی بلکل ایسا ٹیسٹ ہو جائے گا جیسے ربڑی والا ٹیسٹ ہو جائے گا اب ہم کیا کریں گے جو ہم نے چاول پیس کر رکھے تھے وہ ہم نے اس میں بھگونے میں ایڈ کر دیا ہے بس ویورز دیکھیں اس میں سے گرم دودھ ہے اس ٹیم اٹھ رہی ہو میں خود ہی شوٹ کر رہی ہوں تو آپ کو تھوڑی پرابلم ہو رہی ہوگی ووچ کرنے میں بچے میرے سکول گئے ہوئے ہیں تو اس لئے مجھے خود ہی اس کی ریکارڈنگ کرنی پڑ رہی ہے تو سوری فور دیٹ اب یہ ہمارا جو ہم نے چاول ڈال دیا اور اس کو سلو سے میڈیوم فلم پر ہمیں کھیر کو بنانا ہے اب اس طرح سے ہم اس میں مستقل چمچ چلاتی رہی ہے اگر آپ نے اس کو چھوڑا تو آپ کی کھیر جو ہے وہ لگ جائے گی تھوڑی تھوڑی دیر میں آپ اس طرح سے چمچ چلاتی رہی ہے تو آپ کی جو کھیر ہے وہ تھوڑی تھوڑی گھاڑی ہونے لگے گی اب اس اسٹیج پر آ کر ہمیں اس میں شکر اٹ کرنی ہے تو ہمیں شگر کتنے ڈالنی ہے اس میں تقریباً دو سو گرام ہم شکر ڈالیں گے اور یہ ہم نے ڈرائی فروٹس اب اس میں ڈالنے کے لیے تیار کر کر رکھ لیے اس کے لیے کوئی واؤنڈیشن نہیں ہے جو بھی آپ کے بن پسند ہیں بادام کاجو پستا ناریل آپ اس میں استعمال کیجئے گا اب ہماری کھیر جب گھاڑی ہو گئی ہے شکر نے اپنا پانی چھوڑ دیا اس کے بعد ہم نے اس کو اور پکا لیا تقریباً تیس منٹ مجھے کھیر بنانے میں لگے ہیں تو ہماری جو ڈرائی فروٹس ہیں وہ ہم اس میں ڈال دیں گے لیکن سب نہیں ڈالیے گا تھوڑے سے آپ بچا کر رکھئے گا کیونکہ ہم اس کو اوپر سے گارنش بھی کرنا ہے چھوڑی لائچی کو ہم اس میں پیس کر ڈال دیں گے اس سے اس کی جو ہے خوشبو بہت اچھی اس میں آتی ہے اور آپ چاہے تو آپ اس میں کیوڑا وارٹر بھی use کر سکتی ہیں وہ پوری طرح سے optional ہے اگر آپ ڈالنا چاہے تو ڈال سکتی ہیں دیکھئے دیکھئے اس کنسسٹینسی کی کھیر جو ہے ہماری وہ بن کر تیار ہو گئی ہے تو ویورز اس کا جو پورا بنانے کا پورا ٹائم مجھے لگا ہے وہ تیس منٹ کا لگا ہے ہم میں آپ کے سامنے اس سب کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاؤں گی کہ دو کلو دودھ کی کھیر بنانے میں کتنی اماؤنٹ میں جو ہے وہ کھیر بن کر تیار ہوتی ہے میں نے ساری کھیر جو ہے وہ ڈیفرنٹ باؤلس میں یہاں ٹرانسفر کر لی ہے سرونگ باؤلس میں اور یہاں آپ کے سامنے میں اس کو گارنش کروں گی اور دکھاؤں گی کہ آپ دیکھے گا کہ دو کلو دودھ کی اگر آپ کھیر بنائیں گی تو وہ کتنی تیار ہوگی دیکھیں یہ پانچ پیالوں میں ہماری کھیر جو ہے آ گئی ہے تین بڑے سرونگ باؤل ہے دو چھوٹے ہیں تو بس ویورز اگر آپ کو یہ میری ریسیپی پسند آئی ہو تو پلیز پلیز آپ میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں جو لوگ آلریڈی سبسکرائب کر چکے ہیں ان کا دل سے شکریہ ملتے ہیں پھر انشاءاللہ ایک نئی ریسیپی کے ساتھ جب تک کہ آپ مجھے دعاوں میں یاد رکھی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا خدا حافظ